قابل صد احترام خواتین جس طرح لذیذ اور خوش ذائقہ کھانے کا لطف ہماری طلب اشتہا کے ساتھ منصوب ہے اسی طرح آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی وڈ وڈیریاں یعنی نانیاں اور دادیاں بھی دھوپ اور موسمی اثرات سے بچنے کے علاوہ اپنی جلد کو صاف گورا چٹا اور ملائم رکھنے کے لیے صدیوں سے مختلف ٹوٹکوں کا سہارا لیتی چلی آئی ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے وڈ وڈیرے غریب اور سادہ دل بزرگوں کی ناتوان جیبوں پر ایک بارے گران کی صورت موجود رہا لیکن آپ شاید یہ نہ جانتی ہوں کہ حسن کا یہ سرمایہ جو کہ در حقیقت مردوں ہی کی نگاہ حسن شناز کا مرہون منت ہوتا ہے پر لیپ کرنے کے لیے دس ہزار سال قبل اس وقت بھی خواتین قدیم مصر میں خوشبو اور دیگر ابتن وغیرہ استعمال کیا کرتی تھی جب وہ آٹا گھوندریں اور ہانڈی بنانے جیسے بنیادی نسوانی فنون سے بھی آگاہ نہیں تھی گویا مصر کی قدیم تہذیب بھی یہ گواہی دیتی ملتی ہے کہ اس دور میں بھی وہاں کی خوشک ہوا اور سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کاؤسمیٹکس کا رواج عام تھا چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا موروسی حق ہے جو پشت در پشت سے آپ کی بناوٹی دنیا کا جزوے لا انفق ہے لیکن کیا یہ بھی ضروری تھا کہ اپنے چہرے کے صاف رنگ اور خوبصورتی کے لیے تانبے جیسی دھات سے بنا ہوا وہ سفید رنگ کا پیسٹ بھی زندگی کا حصہ بنا لیا جاتا جو مصر کی زلے خائیں حسن یوسف کی زد میں استعمال کیا کرتی تھی خیر یہ تو ایک جملہ مطرزہ تھا وگر نہ حسن خواہ اصلی ہو یا میک اپ سے مستار لیا گیا آپ کی تسلیم شدہ مراز ہے جبکہ ہمارا منصب تو بس یہی ہے کہ آپ کی اس تاریخی جدوجہد کو نہ صرف اوراک تاریخ کا حصہ بنائیں بلکہ بوقت ضرورت آئینہ لے کر کھڑے بھی رہیں کہ نہ جانے حضور حسن میں کون سا عمل درجہ قبولیت پا سکیں تین ہزار سال قبل ایرانی معاشرے میں عورتوں نے اپنی انگلیوں کو رنگ دینے کے لیے موم، انڈے اور دیگر قدرتی اشیاء کا استعمال شروع کیا اور اس زمانے میں ناخنوں کا رنگ ان کی معاشرتی حیثیت کی اکاسی کرتا تھا شاہی خاندان کی عورتوں کے لیے سنہری، کالا اور سرخ رنگ مخصوص تھا جبکہ عام عورتوں کے لیے اس کے استعمال پر پبندی آئیت تھی پندرہ سو سال قبل چین اور جاپان کی عورتیں اپنے چہروں کے گورے پن کو قائم رکھنے کے لیے چاول کا پیسٹ استعمال کیا کرتی تھی جبکہ بھمے رنگنے کا رواج بھی عام ہو چکا تھا ذرا اپنی پہلی صدی عیسوی کی بزرگ خواتین کا احوال بھی ملاحظہ فرمائے جو اپنے چہرے کے داغوں کے لیے آٹے اور مکھن کا پیسٹ کیا کرتی تھی جبکہ ناخنوں کی قدرتی سرخی کو بڑھانے کے لیے بھیڑ کے خون کا مذکہ خیز استعمال بھی اسی روشن اور خونخار تاریخ کا حصہ ہے انتہائی قابل احترام خواتین بعض آقبت نااندیش مردوں کا یہ بھی شکوا ہے کہ آپ نے اس شگلے بیکار کی تسکین کے لیے درختوں کے پتوں پر بھی بہت مظالم ڈھائے ہیں اور تیسری چوتھی صدی کی تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں موجود آپ کی ہمجنس مستورات بیچارے برگِ ہنہ کا بھی کچومر نکال کر اس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے تلوں کی زینت بنا کر لہو رنگ ہاتھوں کے ساتھ مردان سادہ پر روپ جھاڑتی رہیں اور وہ کام جو کہ ایک نگاہ غلط انداز سے بھی ممکن تھا اس کو دو چند کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے وضع کیے گئے کہ بیچارے مردوں کو زندگی کے دیگر تعمیراتی کام چھوڑ کر ان نقشہ فرسودہ کو نئے چہرے دینے کے لیے تحقیقاتی مراکز قائم کرنا پڑے اور نتیجہ تن دور حاضر میں پلاسٹک سرجری یا ایسی سنت کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑا موزز اور محضب خواتین اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات یہ مصنوعی حسن بھی اپنے اندر کشش جیسی کسی چیز کو رکھتا ہے اور اس کے لیے اب آپ کی دیکھا دیکھی مرد حضرات نے بھی آپ کے نقشہ قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے لیکن وہ حسن مستار جو کہ محض چند دن کی زندگی کا حامل ہے کہ زوال کو انسان ابھی تک روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا